بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم زور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک تعدہ ترین خبر بھی دیتے ہیں کہ بی فور یو کمپنیز کی جانب سے ہمیں لیگل نوٹس مل چکا ہے اس سے قبل بی فور یو کی جانب سے ہمیں ترینٹ لیٹرز بھی ملے ہیں ہمارے جو واش ٹائمز کی ٹیم تھی ان کے گھروں تک ترینٹ لیٹرز بھی آئے ہیں مختلف پیغامات بھی آئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم قانونی چورا جو ہی کر رہے ہیں اور جو بی فور یو گروپ آف کمپنیز کی جانب سے ہمیں لیگل نوٹس ملا ہے اس حوالے سے ہماری لیگل ٹیم بھی ان کو جواب ضرور دے گی اور ہم نہیں کہہ رہے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بی فور یو گروپ آف کمپنیز غیر قانونی ہے خیر اس کے اوپر میں پروگرام آ بعد میں کروں گا ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا عجب کرپشن کی غزب کہانی وہ بھی سرمایہ کاری کے نام پر شہریوں کو لوٹنے کی ایک کہانی ہے کہانی کچھ یوں ہے کہ ناظرین آپ کو اگر معلوم ہو تو دوزار سولہ میں نومبر دوزار سولہ میں پاکستان میں ایک کمپنی مارز وجود میں آئی تھی جس کا نام تھا ایم این ایم یعنی کہ منافع نیٹ ورک مارکیٹنگ اس کمپنی کے جو مالک تھے ان کا نام تھا احمد سیال اور ان کی جو تارگٹ مارکیٹ تھی وہ جنوبی اور وستی پنجاب تھی اب ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جنوبی اور وستی پنجاب کی ٹارگٹ مارکیٹ کیوں رکھی گی تھی کیونکہ جو جنوبی اور وسطی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ زمیدار ہیں اتنے وہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے اور کوئی بھی اس طرح کا نوصر باز آتا ہے تو وہ اپنے سہانے خواب دکھا کر لوگوں کو لالے دے کر ان کو ان کی رقم سے محروم کر دیتا ہے ناظرین آپ نے ایک کہاوت تو سنی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھگ نوصر باز کبھی بکھا نہیں مر سکتا ایسی ہی کچھ کہانی احمد سیال نے گھڑی دوزار سولہ نومبر میں اس نے کہا کہ ہم چائنہ کی موٹسائیکل اس وقت چائنہ کا جو موٹسائیکل تھا اس کی قیمت تھی بیالیس ہزار پہ اور احمد سیال نے لوگوں کو یہ جانسہ دیا ہے کہ ہم آپ کو پچیس ہزار پانچ سو روپے میں موٹسائیکل مہیا کریں گے خیر آٹھ ایک ماہ وہ کمپنی چلی آٹھ ماہ میں بیس ارب روپے انہوں نے عوام سے لوٹا اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے لوٹ مار کرنے کے بعد ایک سو پینتیس شہروں میں انہوں نے برانچز بھی بنائی تھی احمد سیال نے خیر وقت گزرتا گیا جب ایف ای اے فیصلہ بعد نے ایم این ایم جو کمپنی تھی اس کے دفتر پر چھاپا مارا تو وہاں پہ پہ پینٹالیس پاس بورڈ بھی برامد ہوئے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف موٹسائیکل کا جانسہ اور دوسری طرف پاس بورڈ نکلنا بسکلی وہ پاس بورڈ ان لوگوں کے رکھے گئے تھے ان کو یہ ٹیم کے ممران ہوں گے ان میں سے جو گروپ لیڈر ہوگا اس کو ہم وزٹ کروائیں گے ملیشیا کا اب یہاں پہ بھی ملیشیا آ گیا کیونکہ سیفور ایمان خان نیازی بھی ملیشیا میں انہوں نے کام شروع کیا تھا ان کی سیکیورٹی کمپنی نے ان کو اللیگل قرار دے دیا خیر بی فور یو کے اوپر ہم اپنی ناظرین کو ضرور آگاہ کریں گے کہ جو ہمیں لیگل نوٹس ملا اس لیگل نوٹس میں کیا ہے اور ہماری ٹیم جو لیگل ایم یعنی کہ منافع نیٹ ورک مارکٹنگ کے مالک احمد سیال کی بات ہو رہی تھی دوزار سولہ نومبر میں یہ جب کمپنی آتی ہے دوزار سترہ میں ایف ای اے فیصلہ باد جب چھاپا مارتا ہے ان کے دفتر تو کچھ لوگ وہاں سے گرفتار ہوتے ہیں لیکن احمد سیال فرار ہو کر کراچی چلے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ہوتا یہ ہے کہ تین اکتوبر دوزار اٹھارا کو ایف ای احمد سیال کو کراچی سے گرفتار کر لیتی ہے اس کا رمان ہوتا ہے پھر جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ احمد سیال کو نیب کے حوالے کر دیتے ہیں احمد سیال تین سال تک جیل کارتا ہے اور میرے خیال سے ایک سے ڈیڑھ ماہ قبل احمد سیال کی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر زمانت ہوتی ہے یہاں پہ ناظرین میں آپ کو احمد سیال کا صرف ابھی ایک متاثرہ شخص میں سامنے لے کے آئے ہوں پہلے آئیے اس کا ویڈیو بیان سنتے ہیں گوری جڑھا افراڈ کیتا گیا وہ کام از کام نصیر بدیشہ اور ندیم بدیشہ رانہ ندیم تے اور بھی جڑھے سارے ملوہ اس ٹاکہ سانے تے یہ جڑھا کیتا گیا افراڈ ہے گوری جڑھا کام پورے پاکستان دی زیادہ اینا تھی نا شہران چھے گوئی رہا توبہ چانگ اچ زیادہ تر متاثر ہیں بہت زیادہ اربار پی جڑھا افراڈ جڑھا ہی تے کام از کام گوئی رہے دے بکنگ جڑھی سی ایم این ایم دنہا دے موٹ سیل دے نا پچیزار پانسو نا انہا نے سی اوار پینڈے چیز تے سٹارڈن کیتی سی تے پچیزار پانسو نا بکنگ پنچ دن بعد یا چھتیزار منافع کے دن آتے جدو کہ وہ چھاپا پینڈ تو بعد لوگ پریشان حال جیچے اسی بھی جڑھے نیپ چھے پرچے ہیں کئی ہیں دوستان میریاں بھی نہیں اسی دیتی ہیں ہی نہیں ساڑھے کام از کام از کام از کسٹارڈ کزار پرچی جڑھی یہ بندہ ایک وکیل دے نا ساڑھا کارکے کے جی کیس کا نا جی ناظرین ایک متاثرہ شخص کا اپنے ویڈیو بیان سنا خیر نیپ میں جب احمد سیال کو گرفتار کرتی ہے تو نیپ کی جانب سے ایک نوٹس بھی جاری ہوتا ہے عوام کے لیے اس میں درخواستیں بھی آتی ہیں اور کوئی لگ بگ تیرہ ہزار سے زائد درخواستیں نیپ کو مصول ہوتی ہیں ناظرین احمد سیال جب میڈیکل گراؤن پر زمانت کرا کر باہر آتا ہے ظاہری بات ہے ایک نوصرباز ہے نا نوصرباز کا ذہن ہی نوصربازی کی جانب ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نیپ کی کسٹڈی میں رہا کیمپ جی لہور کی ہوا بھی کھا کے آ گیا اب دوبارہ جب نوصرباز احمد سیال باہر آتا ہے تو وہ دوبارہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایک پلان بناتا ہے ناظرین احمد سیال جو پلان بناتا ہے وہ ایک کمپنی لانچ کرتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایس ایس گلوبل کے نام سے اب کیونکہ نیپ میں کئی ایسے شہری ہیں جن کے کلیم ہے لیکن ان کو ابھی تک رقم واپس نہیں ملی اب ایس ایس گلوبل کے نام سے جب کمپنی مارزے وجود میں آتی ہے لہور بیریہ ٹاؤن میں اس کا دفتر بنایا جاتا ہے احمد سیال متاثرین کو کہتا ہے کہ آپ ففٹی ون تھاؤزنٹ میرے پاس جمع کروائیں تو ایک سال بعد جو آپ کی پرانی رقم ہے وہ آپ کو دیں گے اب یہاں پہ ایک سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک نوصرباز آلریڈی تین سال کی جیل کاٹ کے آیا دوبارہ اس نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا اب بات پھر وہی آ جاتی ہے وہ میں نے کہاوت آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے کوئی تھگ نوصرباز بکھا نہیں رہ سکتا بکھا نہیں مر سکتا تو وہی کام احمد سیال نے کیا اور احمد سیال کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کو یہ پلین نیب نے دیا پہلے وہ ویڈیو بھی ملاحظہ کیجئے ایس ایس کے پلیٹ فارم پر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے ہم اس پلیٹ فارم پر کام کریں گے ہمارے باقی معاملات بھی ساتھ ساتھ اس کے مرچ ہوتے جائے گی جیسے کہ آپ نے ڈبل پلین ابھی دیا ایک پلین نیب کا ایک ہمارا ہے اب لوگوں کی مرضی ہے وہ جس مرضی پلین پر کام کریں گے یہ ساری چیزیں نیب بھی ہیں یہ ساری چیزیں نیب بھی ہیں یہ ساری نیب کی پلین ہے بلکو ٹھیک ہے مطلب ہے آپ نے ہی ہمیں انٹرڈیوز کروایا اس کو دوبارہ سے کام کرنے کے لیے سر یہ ایس ایس کے پلیٹ فارم کو ہمیں ہمیں نیب نے جوائن کرنے کے لیے پرمیٹ کیا ہے اس میں یا یہ ہمارا ذاتی پلیٹ فارم ہے اس میں بزنس میں عشاء بندے کا ذاتی ہو بلکو ذاتی ہو بس ٹھیک ہے عدارے کو ہم نے کلیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا کام جہاں رکھا تھا ہم نے وہاں سے کام شروع کی ہے تاکہ ہم عدارے کو بھی کلیئر کر سکیں آپ لوگوں کو بھی ہم کلیئر کر سکیں نیب کے ریفرنس کے ساتھ اور نیب کے تعاون کے ساتھ ٹھیک ہے تو سر آپ کتنا خوبفل ہیں کہ آپ دو ازار اکیس کے اینڈ تک اپنے سارے معاملات کو لائیر پر کلیئر کریں میں تو آپ لوگوں پہ اوپر ہی خوبفل ہوں کام آپ لوگوں نے کیا تھا ہمارے ساتھ بزنس آپ لوگوں نے کیا تھا ایم این ایم کے ساتھ ادار تو کسی نہیں کیا تھا اداروں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہمارے بزنس کو روکا گیا بند کیا گیا آج دوبارہ بیٹھیں اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ کان کا غاز کی ہے جن چیزوں میں کمی دیں ان چیزوں کو پورا کر کر بیٹھیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ سرکار لی اپنا جو پلان ہے ہمارا لائیبیلیٹی کلیئر کا ایک دفعہ دوبارہ سوپے تھوڑی سی روشنے ڈال دیں وہ آپ کو فیس بک پہ مل دے گا فیس بک پہ ہم نہیں لوڑ دیں ناظرین آپ نے احمد سیال کی زبانی سن لی اب کل میں نے ویڈیو بنانی ہے بی فور یو گلوبل کے اوپر کیونکہ انہوں نے ہمیں لیگل نوٹس دیا اور بہت سے کچھ بی فور یو گلوبل نے یوٹیوبرز بھی ہائر کی ہوئے ہیں اور میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پیسہ بولتا ہے ہمارے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے کہ ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اگر کوئی ایک شخص بی فور یو آل پاکستان اور دیگر کئی پونزی سکیم کے تحت چلنے والی جو کمپنیز ہیں میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں بہت سی کمپنیز منظر عام پر آئی ہوئی ہیں اگر کوئی ایک شخص ثابت کر دے واش ٹائمز کی ٹیم کے جو ہم ممران ہے جس میں فرحان حسین ہے محمد عثمان ہے مرزا فیصل ہے چودری اشرف ہے اور میں خود تاہر نصیر اگر ہمارے میں سے کسی ایک بندے نے ان سے رابطہ کر کے رقم کا تقاضی کیا ہو تو ہم سریاں مافی مانگیں گے جتنے پروگرامز ہم نے کی ہیں وہ تمام پروگرامز بھی ہم ڈیلیٹ کر دیں گے بی فور یو کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تو ہم نے ان کے سپوکس پرسن شیخ شامی کا موقف لیا سیفور احمان خان نیازی کا موقف لیا اس کے علاوہ بات تو آج میں وہی کر رہا ہوں منافع نیٹ ورک مارکیٹنگ کے جو انہوں سرباز سرگنا ہے احمد سیال کی کہ انہوں نے دوبارہ سے ایک اور کمپنی بنا لیا اور شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے اب وہ کمپنی کام کیا کرے گی اس کے اوپر میں آپ کو دو دنوں بعد بتاؤں گا کیونکہ کل کی جو میری ویڈیو ہوگی وہ لازمی بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے اوپر ہوگی اور جو ایس ایس گلوبل کے نام سے احمد سیال نے جو کمپنی بنائی ہے کیسے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے کہ ماضی میں وہ آٹھ ماہ کے دوران بیس ارب رپے کی رقم اکٹھی کر چکا تھا کچھ ایسے شہری ہیں جنہوں نے کلیم کیا تھا ان کو تو رقم واپس ملی لیکن کچھ شہری ابھی تک نیب کی راہ تک رہے ہیں کہ انہوں نے جو کلیم کیا تھا کیا ان کو وہ رقم واپس ملے گی اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں احمد سیال کے حوالے سے احمد سیال کے جو کرتا درتا جو ساتھ اس کے کزن ہیں جو اور بھی رشتدار ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے لیکن کل کے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ